دوستو آج کا قصہ جڑا ہے لیجنڈ سنگر محمد رفی صاحب اور منہر اداس جی کے بیچ کیسے محمد رفی صاحب نے منہر اداس کو کورس میں کھڑے ہو کر گانے سے لے کر ایک بڑا سنگر بنانے میں مدد کی وہ بھی بینا کسی ملاقات کے یہ کے والے کی تفاق ہی تھا کہ اچھانک سے رفی صاحب نے منہر اداس کو کورس میں گاتے سنا اور ان سے گانا گوانے کے لیے سنگیتکار کلیان جی آنند جی کو کہہ دیا دراصل یہ قصہ گھٹا تھا فلم راجہ صاحب کے پروڈکشن کے دوران فلم کے گانوں کی کمپوزنگ چل رہی تھی اور گانوں کو کمپوز کر رہے تھے بولیوڈ کے سب سے چرچید سنگیتکار کلیان جی آنند جی یہ وہی وقت تھا جب مشہور سنگر منہر اداس فلموں میں گانے کیلئے سٹرگل کر رہے تھے اس دوران وہ کلیان جی آنند جی کے ساتھ کام کرتے ہوئے ان کے کورس میں کھڑے ہو کر گایا کرتے تھے ایک شام منہر اداس کو کال آیا کل ایک گانے کی ریکارڈنگ ہونی ہے اس گانے کو محمد رفی صاحب گانے والے ہیں اگر تم چاہو تو ریکارڈنگ پر آ سکتے ہو تمہیں کورس میں گانے کا موقع مل جائے گا یہ سوچنا انہیں سنگیتکار کلیان جی نے دی یہ سن کر منہر اداس من ہی من بڑے خوش ہوئے آخر ان کا سپنا سچ ہونے والا تھا رفی صاحب جیسے بڑے سنگر کے ساتھ ہڑا ہونا بھی سو بھاگی کی بات ہے منہر اداس نے تورنت ہاں کہہ دیا اگلے دن منہر اداس سمیسے سٹوڈیو پہنچ گئے اور رفی صاحب کا بے سبری سے انتظار کرنے لگے محمد رفی صاحب آئے اور گانہ ریکارڈ کرنے سے پہلے رہرسل کرنے لگے تب ہی ان کی نظر کورس میں کھڑے گا رہے ایک یووہ منہر اداس پر پڑی انہوں نے کچھ سوچا اور پھر میوزک کمپوزر کے پاس گئے اور ان کے کان میں کچھ کہا رہرسل کمپلیٹ ہونے کے بعد ہوئے بریک کے دوران میوزک کمپوزر کلیان جی نے منہر اداس کو کورس سے باہر بلایا اور کہا اب تم کورس میں نہیں جا سکو گے خود کو کورس سے باہر ہوتی ہوئے دیکھ منہر اداس بہت دکھی ہوئے انہیں لگا ویجس ویقتی کو اپنا گرو اپنا رول موڈل مانتے ہیں آج انہی کی وجہ سے وہ سب کے سامنے بےیزتی فیل کر رہے ہیں جن کو گاتا دیکھ کر جہاں دل کو سکون کے ساتھ ساتھ جیون میں کچھ کرنے کی درنگ ہلو رے لیتی ہے وہیں دوسری طرف آج انہیں اسی شخص کی وجہ سے ایک ماتر کمائی اور اپنے ہونر کو دکھانے کا منچ چھوڑنا پڑ رہا ہے میوزک کمپوزر کے کہنے پر ویس سائیڈ میں جا کر بیٹ گئے اور انتظار کرنے لگے ریکارڈنگ ختم ہونے کے بعد منہر اداس کو کلیان جی نے اپنے پاس بلایا اور مسکراتے ہوئے کہا بدھائی ہو گانے میں ایک انترہ تمہاری آواز میں فلم میں رکھا جائے گا ان کی بات سن کر منہر اداس کو کچھ سمجھ نہیں آیا اداس اور مایوس کھڑے منہر نے پوچھا کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں تب سنگیت کار کلیان جی نے انہیں دلازہ دیتے ہوئے کہا جی ہاں رفی صاحب نے جب تمہیں پیچھے کورس میں گاتے ہوئے سنا تو انہوں نے مجھے آ کر بتایا یہ لڑکا بہت سریلا گا رہا ہے اس کی آواز میں ایک انترہ گانے میں ڈالا جانا چاہیے گانا اور بھی خوبصورت بن جائے گا اپنے بارے میں رفی صاحب کے وچھار جان کر منہر اداس کو اتنی خوشی ہوئی کہ شاید وہ دن ان کی زندگی میں سب سے زیادہ خوشی دینے والا رہا ہوگا جس کے بارے میں وہ ایک پل کیلئے گلت سوچ بیٹھے تھے وہ انسان ہی نہیں بلکہ مسیحہ ہیں جس نے ان کے ہنر کو پل بھر میں پہچان لیا اور ایک موقع دینے کی پیشکش کر دی منہر اداس کے آواز میں گانے میں انترہ ریکارڈ کیا گیا اور یہ گانا جب ریلیز کیا گیا تو درشکوں نے بھر بھر کے پیار دیا اس کے بعد سے منہر اداس نے کبھی پیچھے مرکے نہیں دیکھا ایک کے بعد ایک ہٹ گانے دینے لگے کچھ ہی سالوں میں ان کی اپنی ایک فین فالوئنگ بن چکی تھی اور آج کے دن سنگیت کو پریم کرنے والا ہر شخص منہر اداس کو پہچانتا ہے کہ وہ کس لیول کے گائک رہے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں ساتھی منہر اداس اور رفیس صاحب کا کونسا گانا سب سے زیادہ پسند ہے کمنٹ میں ضرور لکھیں ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور کسے اور کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے نمازکار